قربے قیامت کی نشانیاں تیزی سے ظاہر ہو رہی ہیں اور عالمی تاغوتی قوتیں مل کر دجال قیامت کی تیاریوں میں مصروف ہیں دجال کے لیے اس زبردست شہر کی تیاری میں اگرچہ مرکزی کردار اسرائیل اور امریکہ کہا ہے لیکن کچھ اسلامی ممالک اس اجنڈے کو بھرپور مدد پراہم کر رہے ہیں دجال کے لیے تیار کیا جنے والا شہر ایسا زبردست ہے کہ اس میں شہریوں کے لیے اونڈنے والی گاڑیاں اور تمام سیون سٹار ہوتل ہوں گے اس شہر میں انسانوں سے زیادہ ربورٹ چلتے پھرتے نظر آئیں گے اور شہریوں کی دلچسپی کے لیے ایک بڑا جراسک پارک بھی ہوگا جہاں ڈائناسار ہرکڑ کرتے نظر آئیں گے اس شہر میں مصنوع بارشیں برسا کر سہراؤں کو سرسوج کر دیا جائے گا جو کہ حدیث کے مطابق قربے قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے گریٹر اسرائیل منصوبے کے تحت اس سلطنت کو دجال قیامت سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے برابر توسید دی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان تمام باتوں کا انکشاف جناب پیر پینجر سرکار نے اپنے ایک تازہ مضمون میں کیا ہے یہ شہر سعودی عرب میں نیوم کے نام سے عباد کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں سعودی والی اہد اور اسرائیلی صدر کے درمیان ایک انتہائی خفیہ ملاقات بھی ہو چکی ہے نیوم عبرامنی زبان کا لفظ ہے اور اس کے لفظ بھی معنی درندہ کے ہیں یعنی ایک ایسا شخص جو برائی سے بھرپور اور انسانیت سے خالی ہو پیر پینجر سرکار کا کہنا ہے کہ دجالی ایجنڈے کو بغیر کسی درخوف کے آگے بڑھانے والے مسلمان حکمران جن میں محمد بن سلپان سر فارست ہیں انہوں نے حالی میں اسرائیل کے صدر سے ایسی جگہ پر ملاقات کی جس کے بارے میں ہوشربا انکشافات سامنے آئے لیکن اس معاملے کی سنگنی کا اندازہ اس وقت ہوا جب نیوم نامی شہر کی حقیقت کھل کر سامنے آئی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چھبی ہزار پانچ سو مربع کلومیٹر رقبے پر محیط یہ دجالی شہر کے لیے بطور خاص دجال کے لیے بنایا جا رہا ہے جہاں اسرائیلی اور سعودی صدر کی ملاقات یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس شہر کا بقیدہ طور پر افتتابی کر دیا گیا ہے جس کے بعد وہاں سے صدیوں سے رہنے والے باسیوں کو نکال کر تعمیراتی کام شروع کیا جائے گا اور جدید ترین سہولیات فراہم کی جائیں گی جہاں ریبورٹ کی تعداد انسانوں کی تعداد سے زیادہ ہوگی یہ شہر ٹیکنالوجی کا مکمل شہکار ہوگا یاد رہے کہ اس شہر کا افتتاح سعودی شہزاد محمد بن سلمان نے دوہزار سترہ میں کیا تھا اور بتایا تھا یہ شہر دنیا کا سب سے جدید ترین شہر ہوگا اور یہ شہر براہ آمند کے کنارے میں بنایا جائے گا جس کے ساتھ اردن مصر اور اسرائیل کی سرد لگ رہی ہیں جبکہ سعودی والی حد کے مطابق اس منصوبے کے تحت براہ آمند میں اتنا بڑا پل تعمیر کیا جائے گا جو کہ اس نے شہر کو مصر اردن اور افریقہ کے باقی سو سے ملا دے گا اس طرح دنیا کے پہلی بار تین ممالک کا پہلا خصوصی زوم قائم ہوگا اس شہر میں دنیا کی بڑی امارتیں بنائی جائیں گی جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اس وقت دنیا کے سب سے بڑی امارت دوبائی میں ہے اس شہر میں پرواز کرنے والی ٹیکشی ہوں گی اس حوالے سے بات کرتے ہوئے اس خطے کے گورنر شہزادہ پاہد بن سلطان نے کہا تھا اس شہر میں کوئی شہران نہیں چاہتا ہم دوزارتیس میں اڑنے والی گاڑیاں چاہتے ہیں جبکہ کچھ اور دستاویزات میں لکھا ہے کہ گاڑیاں تفریق کے لیے ہوں گی ٹرانسپورٹ کے لیے ہیں لہٰذا یہاں اڑنے والی گاڑیوں میں سفر عام انسان کے لیے کرنا آسان ہوگا اس کے علاوہ کلاوڈز رسپانننگ کا سسٹم بھی موجود ہوگا یعنی مصنوع بارش برسانے والا نظام جس سے سہرہ میں بھی سبزہ ہوگے گا جو کہ قیامت کی ایک اور نشانی کو پورا کرتا ہے قربے قیامت میں عرب کے سہرہ سر سبز و شاداب ہو جائیں گے یعنی چونکہ نیوم کا تجویز کردہ مقام ساحل پر واقع ہے لہذا وہاں کے موسم کو کنٹرول رکھنے کے لیے کلاوڈز ریڈنگ ٹیکنالوجی استعمال کر کے بارش کے برسنے کو یقین ہی بنایا جائے گا اور یہاں پہ مارشل آرٹ ریبوٹٹ لڑائیاں ہوں گی جبکہ یہاں پہ ایک جراسک پارک بھی تعمیر کیا جا رہا ہے جس میں ڈائناسور ریبوٹٹ کی صورت میں گھوم پھر رہے ہوں گے اس کے علاوہ اس کا اپنا ایک مصنوع چاند بھی ہوگا جو کہ ممکنہ توپرڈ ڈرونز کی مزے سے یہ خلاص لائف تلو اور غروب ہوگا جبکہ یہاں جنیٹک جنز کو مکمل فروگ دیا جائے گا جس میں زندگی سے موت تک کی طریقے کو زندگی میں تشکیل دیا جائے گا یعنی جنز میں تبدیلی لاکر انسانی مصنوعی اور ذہانت کو بڑھایا جائے گا اس شہر کا اپنا ایک ائرپورٹ ہوگا جبکہ اڈے اور تمام قسم کے مغربی کلچر کی مکمل آزادی ہوگی عورتیں جتنا مرضی لباس پہن کر آزادی سے اس شہر میں گھوم سکیں گی جو پابندیاں سعودی عرب میں لگائی جاتی تھی اس شہر میں خواتین کو ان کی مکمل آزادی ہوگی اس شہر کی تعمیر کے بعد یہاں کوئی اسلامی قانون نافذ نہیں ہوگا بلکہ یہ شہر اپنے قوانین میں بالکل آزاد ہوگا بڑے بڑے سیون سٹار ریسٹورنٹ اور مارتیں بنائی جائیں گی جس میں یہودی تجارت کا مرکز بنائیں گے اور ایسی پالیسیوں ہوں گی جس سے وہ سعودی عرب کی معیشت کو کنٹرول کر سکیں اس شہر کی تعمیر کے بعد سہینی سعودی عرب کے کافی حصے پر کنٹرول حاصل کر لیں گے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دجال قیامت سے قبل یہودی سعودیہ کو گریٹر اسرائیل میں شامل کرنا چاہتے ہیں جو سہینیوں کا خاص ایجنڈہ ہے دجال قیامت سے قبل پورا کرنا ہے کہ اپنی سلطنت کو اتنی دور تک پھیلا دیں جتنی سلطنت حضر سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھی جس میں سعودی عرب، ایران، مصر، شام، ایراد، فلسطین، اردن اور اسرائیل کا علاقہ شامل تھا لہذا اس مقصد کو پورا کرنے کے لئے ایک ایسا شہر تعمیر کیا جا رہا ہے جسے وہ لوگ تجارت کا مرکز بنا سکیں اور اس طرح کا شہر جس کے بننے سے یہودیوں کے قبضے میں چھبیس ہزار پائنسو کلومیٹر کے علاقے تک رسائی ہو جہاں وہ ایک بڑی بندرگاہ بنائیں گے جس میں وہ یہ یورپ اور افریقہ ایشیا میں تجارت کر سکیں گے اور یہاں رہ کر سعودی عرب کی معشد کو بھی کنٹرول کریں گے جس سے ثابت ہوتا ہے یہ شہر اگرچہ سعودی عرب میں بن رہا ہے لیکن اس کا تمام طرح کنٹرول اسرائیل کے آت میں ہوگا جو سعودی عرب میں قبضہ کی خواہش کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں لہٰذا سعودی عرب میں مکمل کنٹرول کرنے کے لیے ترہ ترہ کی چالنگ کو استعمال کیا جا رہا ہے اسی ایجنڈے پر عمل کرتے ہوئی شہر کی تعمیر کی جا رہی ہے یہ گریٹر اسرائیل کا اہم ترین شہر ہوگا یہودی جیر علاقوں پر گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں اس پر پانچ اسلامی ممالک آتے ہیں جن میں مصر اردن شام عراق اور سعودی عرب کے بہت سے علاقے شامل ہیں یہ وہ علاقے ہیں جن سے ساتوں سمندر ساتھ لگتے ہیں یہودی جیرال کی آمد سے قبل ان علاقوں میں قبضہ دو صورت میں حاصل کرنا چاہتے ہیں ایک یہ کہ تمام ممالک جہاں گریٹر اسرائیل بنانے کا منصوبہ تیہ ہوا وہ تمام اسرائیل کے ساتھ عمل موعدہ کر لیں جس میں ان ممالک کی پالیسیاں اسرائیل کے مطابق چلائی جائیں مگر اسی ملک کی ہوں جبکہ دوسری آپشن جنگ تھی لہذا اگر تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو مصر و عرب اسرائیل کی 1948 کے بعد تین جنگیں ہوئیں آخر میں اردن اور مصر نے اسرائیل کے سامنے اپنی شکست کو تسلیم کر لیا اور امن موعدے کو ہر چیز پر فوقیت دی جبکہ شام عراق نے امن موعدے پر دستخط نہیں کیے جس کے نتیجے میں ان پر امریکہ کے ذریعے بڑے بڑے تباہ پون حملے کروا دئیے گئے باقی بچتا تھا پانچمہ ملک جو کہ سعودی عرب خود ہے جو وہ اپنی مشکوک سرگرمیوں کے پیش نظر اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے یا تو وہ اسرائیل سے امن موعدہ کر چکا ہے یا وہ مستقبل کریم میں اس کی خواہش ضرور رکھتا ہے کیونکہ عرب بادشاہوں کے اسرائیل سے خوفیہ ملاقاتوں کو پرکا جائے تو یہ ظاہر ہو جاتی ہیں جن علاقوں پر اسرائیل گریٹر اسرائیل بنانے جا رہا ہے ان علاقوں میں کنٹرول اسرائیل کا ہی ہے چاہے وہ عرب بادشاہوں کی شکل میں ہو یا امن موعدہ کی شکل میں اب بس ان علاقوں پر قبضے کے لیے جنگ شروع ہونا باقی ہے جو کہ موجودہ دور میں ایران اور سعودی عرب کی شکل میں نظر آ رہی ہے اور یقین ان یہ وہ جنگ ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے ہی فرما دیا تھا کہ تمام یہودیوں نصارہ اور کفار اسی جھنڈوں والا لشکر لے کر مسلمانوں پر حملہ کریں گے یہ اسی جھنڈوں والا لشکر امریکہ اسرائیل اور ان کے اتحادی نیٹو اور یورپین یونین ہی ہیں اس جنگ کا ذکر خود یہودی اور عیسائیوں کی روایات میں بھی آتا ہے جسے جنگ پر موجودون یا آرام کنگ کے نام سے جانا جاتا ہے جس میں سہونیون میں یہودی اور عیسائی مل کر مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کنٹ جنگ کریں گے دوسری طرف دیکھا جائے اس جنگ کے متعلق یہودی سہونیاں اور عیسائی یہونیوں میں اتحاد بھی پائے جاتا ہے اس کی وجہ دونوں کے مطالب اس جنگ کے بعد ہی ان کا مسیح آئے گا جو دنیا پر حکومت کرے گا یہ بات واضح ہے کہ سعودیوں کے گریٹر اسرائیل کے بارے میں چار اہم مقاصد ہیں پہلا جنگِ ہر موجودون کا آغاز دوسرا مسجدِ اقصہ کو شہید کر کے تیسری بار حکلِ سلیمانی کی تعمیر تیسرا مقصد اسرائیل کا قیام ہے اس کے بعد دجال کو حضرت دعود کے پتھر پر بٹھا کر تاج پوشی کرنا ہے یہودی سہونی کہتے ہیں کہ دجال مسیح بن کر آئے گا جبکہ عیسائی سہونیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح بن کر آئیں گے نیو نامی شہر کو احادیث مبارکہ کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ وہی شہر ہوگا جہاں دجال آ کر قیام کرے گا جیسا کہ صحیح بخاری میں ایک روایت میں آتا ہے اس کے نتیجے میں ہر کافر اور منافق نکل کر اسی کی طرف چلا جائے گا کہ نیوم کا اگر عبرانی ترجمہ دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ ایک دریندہ اور ایک انتہائی برائی اور انسانیت سے خالی شخص اور یہ ساری صفات دجال ملون میں ہیں اس شہر کا نامی دجال کے نام پر رکھا گیا ہے لہٰذا یہ ثابت ہوا یہی وہ دجالی شہر ہے جہاں دجال قیام کرے گا اور اس کی تعمیرات شروع ہو چکی ہیں لہذا اللہ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو دجالی قوتوں کے خلاف لڑنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین سمع آمین